الْأَجَالُ مُنَا مُنَا ثانی اشر الْأَمَامِ الْمَحْدِي الْمُنْتَذِر صلوات اللہ وسلام علیہ ام آباد یہ سوال کہ علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شیعہ السنی علماء میں سے بہت سارے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ علی علیہ السلام کی ایک ایسی فضیلت ہے اور ایک ایسا موجزہ ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسی کرامت ہے جو صرف انہی کی ذات سے محدود ہے اور اس کا راز بھی جو بتایا گیا ہے میں ایک راز کی طرف اشارہ کرتا ہوں پہلے ایک آپ کو تاریخی حقائق کے طرف اور پھر وہ راز کی طرف آپ کا اشارہ کرتا ہوں اہل سنت کے ایک مؤتمر علم محمد مالکی کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام اولدہ بمکہ المشرفہ داخل بیت الحرام فی یوم الجمعہ السالث عشر من شہر اللہ رجب ولم یولد فی بیت الحرام قبلہ احد سواہ وَهِيَ فَزِيلَةٌ خَسَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا اِجْلَالًا لَهُ وَإِلَعَانٌ لِمَرْتَبَتِهِ وَإِذَهَارًا لِكَرَامَتِهِ فصول المہمہ کی یہ روایت ہے صفحہ بارہ اور تیرہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار والانوار میں بھی ہے لاؤم جسین نے نقل کیا ہے پیتیسویں جلد میں اور صفحہ آٹھ کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں کہ مکہ مشرفہ میں خانِ خدا کے اندر جمعہ کے دن تیرہ رجب کو حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر میں ان سے پہلے اور ہم یہ اپنی طرف سے ضعوہ کرتے ہیں ان کے بعد نہ ان سے پہلے یہ تو ان کی عبارت ہے کہ ان سے پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا لیکن یہ اجماعی بات ہے کہ ان کے بعد بھی کوئی پیدا نہیں ہوا اور یہ اس کے بعد والا جملہ ہوا ہے فَزِيلَتٌ خَسَّهُ اللَّهُ تَعْلَى بِحَا یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو اللہ نے علی علیہ السلام سے مخصوص کی ہے اجلال اللہ ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے وَإِلَعَا لِمَرْتَبَتِهِ ان کے مرتبے کو بتانے کے لئے اللہ نے انہیں پیدا کیا وَإِزْحَارًا لِكَرَامَتِهِ اور امام کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ نے انہیں اپنے گھر میں خوب پیدا کیا ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے بہت متبر نام ہے حاکمِ نیشہ پوری کا وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں مستدرکِ حاکم جل تین صفحہ چار سو تیراسی پر یہ کہتے ہیں وَلَادَتِ عَلِي دَرْخَادِ دَاخِلِ قَعْبِهِ بِتَوْرِ تَوَاتُرْ بِمَا رَسِیدِ اَسْ کیلی علیہ السلام کی وَلَادَتْ قَعْبِهِ کے اندر تَوَاتُرْ کے ساتھ اس کے بعد والا جملہ ہے تَعَقْنُونْ قَسِي بِعِنْ فَضِیلَتْ دَسْنَيَا فْتِعَسْ اور آج تک کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی ہے ایک اور جو ہے تفسیر جو ہے بڑی متبر تفسیر تفسیرِ عَلُوسی نے بھی اس طرح کی تجلیلِ امام کے لئے کی ہے اور کہا بڑا جملہ عجیب ہے سبحانہ مَنْ وَزَاحَلْ اَشْيَا عَلَى مَوْزِعِي اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہر اشیاء کو جو اس کا مقام تھا اس جگہ پیدا کیا وَهُوَا اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ یہ علی علیہ السلام کی ایک خاص فضیلت ہے تو خانِ خدا میں پیدا ہوئے اور شاید اس کے بعد جو وجہ انہوں نے لکھا ہے وہ بڑی عجیب ہے انہوں نے کہا شاید علی علیہ السلام کے لئے افتخار بے شک ہے یہ لیکن اس کا جبران بھی علی علیہ السلام نے ہی کیا ہے ان کے علاوہ کسی نے اس کا جبران نہیں کیا ہے اور جبران کیا تھا وہ لکھتے ہیں کہ اس کا جبران یہ تھا کہ بعض حدیثوں میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ گھر نے خدا سے فریاد کیا خدا سے التجا کی کہ اے اللہ تیرے گھر کے اطراف میں کب تک یہ بت رہیں گے کہ تیرے ساتھ ان کی عبادت کی جائے گی خدا و انعالم نے جواب میں کہا اے میرے گھر اے کعبہ مشرفہ اور اے بیت اللہ الاتیر میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے وجود کو بتوں سے پاک کروں گا پھر حال اسی کہتے ہیں یہ بڑے حیرت کی بات ہے کہ جس بچے کو اللہ نے اس کعبے میں پیدا کیا تھا اسی بچے نے کعبے کی اندر اور باہر سے بتوں کے وجود کو پاک کر دیا یہ بھی ایک شاید راز ہو کہ وہ خدا جس کے گھر جس جو لم یلد ولم یلد ہے جس کے نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے جو خدا نہ کسی کا بیٹا ہے نہ ہی کسی کا باپ ہے بڑا لطیف جملہ کہا جاتا ہے اسی کے گھر سے جب کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو سننے والوں نے کہا یہ وہ خدا جس کی اولاد نہیں ہوتی قرآن کہہ رہا ہے لیکن وہی خدا اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا بتانے کے لئے یہ وہ ہے جو اس کے گھر کو بتوں سے پاک کر دے گا پاک و پاکی جا کر دے گا تو یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس فضیلت کو علی علیہ السلام کی کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا ہے ان کی ذات سے محدود ہے اب آپ اگر کہیں کہ قابعہ میں پیدا ہونا کیا فضیلت کی بات ہے تو سوال وہی ہے میرے بھائی کہ کوئی بچہ اپنی مرضی سے تو کہیں پیدا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر وہاں پیدا ہوا ہے اور خود آلوسی کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہونا اور آپ کے بزرگ علماء اہل سنت کی کہتے ہیں کہ یہ بڑی فضیلت ہے اور یہ کرامت ہے ان کے لئے تو ہمارے وہاں تو بلکل یہ کہا جاتا ہے کہ علیہ علیہ السلام کے لئے ہزاروں فضائل اور ہزاروں کمالات ہیں آج بہت سارے علماء نے ان کے فضائل اور کمالات میں حدیث اور کتاب لکھی ہیں تو وہ ایک کمال تک تو محدود نہیں ہے ان کی ساتھ میں تو ہزاروں لکھوں کمالات ہیں لیکن پیدا ہو کر یقیناً جو ہے خدا نے انہیں اس میں پیدا کر یہ بات تو بتائی دی ہے میرے یہ نگاہوں میں یہ بچہ کے ساتھ تک عظمت کا مالک ہے اور جلالت کا مالک ہے میں ایک حدیث اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ یہ حدیث رائضہ کی دی کہ علیہ علیہ سلام کی ذات میں جو یہ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مادر گرامی فاطمہ بنت حسد کعبے میں جب گئیں تو چار دن تک وہاں رہیں چوتھے دن باہر آئیں اور وہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ باہر آئیں تو پیغمبر استقبال کے لئے موجود تھے اور جب آئیں ہیں تو یہ جملہ ارشاد فرمایا یہ روایت کا جملہ ہے کہ مجھے اللہ نے وہ فضیلت ادا کی ہے جو آج تک کسی عورت کو حاصل نہیں ہوئی اس کے بعد خود وجہ بتاتی ہے جہاں انہوں نے عبادت کی لیکن مجبورے میں کی اور اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو ہرگز وہاں پر وہ فیرون کے گھر میں عبادت نہ کرتی پھر دوسرا جملہ فرمایا مریم ابنت عمران حزت نخلت الیابس بیدہ مریم ابن بنت عمران نے سوکھ کجور کے پیڑ کو اپنے ہاتھوں سے ہلایا اور یہاں تک یہاں تک کہ انہیں تازہ کجور کا پھل کھانے کو ملا اس کے بعد یہ جملہ فرمایا میں اللہ کے گھر میں داخل ہوئی تو کھانا کون لیا چار دن تک جملہ فرمایا فاقل تم انتمار الجنہ وارزا کہا میں نے جنت کا کھانا کھایا اور جنت سے مجھے اللہ نے رزق اطا کیا یہ جملہ مجھے ارز کرنا تھا جب میں وہاں سے نکل نکلنا چاہے رہی تھی تو مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی یا فاطمہ سمیہ علی فہوا علی اے فاطمہ آپ اس کا نام علی رکھیے فہوا علی اور وہ واقعا بلند ہے اب آپ دیکھئے واللہ علی العال یقول اللہ تعالی کہتا انی شققت اسم من اسم میں نے اپنے ناموں میں سے ایک نام شق کیا اور اس نام سے اس کا نام علی رکھا وَا دبتہو بے عدبی اور میں نے اپنے عدب سے اس کو واقف کرایا وَا وَقَفْتَهُ اور یہی نہیں کہ اَلَا غَامِزَ عِلْمِ میں نے اس کو اپنا علم اتا کیا ہے وَهُوَ الَّذِي يُوَزِّنُ فَوْقَ زَهْرَ بَيْتِ اور وہی ہے جو میرے گھر کی دیوار چھت سے آواز بلند کرے گا اور وہی میرے گھر کو پاقیزہ کرے گا یو قدس وَيُمَجْدُ وَا وَا اس کو پاقیزہ بنائے گا تقدیس کرے گا فَتُوبَ لَمَنْ حَبْهُ مبارک ہے وہ جو اس سے محبت کرے وَا اتاہُ اور اس کی اطاعت کرے وَوَیْلٌ لَمَنْ اَبْغَزَهُ وَعَسَاهُ اور جہنم اس کو ملے جو اس سے بغض کرے اور جو اس کی مخالفت کرے میں نے اینِ مَتْ نے حدیث اور تاریخ سے لاکر آپ کے سامنے پیش کر دیا آپ خود اگر اہلِ انصاف ہیں تو یہ حدیث کو سن لیجئے اور آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو خدا نے علیہ علیہ السلام کی ذات سے مقصومت رکھی اور اس میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں قرار دیا وَآخِرُ دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صل على محمد وآل محمد